آج کسان نہیں مرتے کسانوں کو مارا جاتا لاتی چارج کیا جاتا کسان ایم ایس پی کی وجہ سے لڑتے ہیں ایم ایس پی کا مطلب اپنی اچھا سے کہیں پر بھی زیادہ سے زیادہ روپے میں بیچنا کسی بھی منڈی منڈی اور اس چیز کو منی منیمم سپورٹنگ پرائز پولتے ہیں اس کو اور اب یہاں کوشش چلے کہ ان منڈیوں کو ختم کر دیا جائے اوہ دھوک لوگ آئیں گے ڈارے اور ان سے ایگریمنٹ بنا کر کے جائیں گے کہ تم کو اتنے روپے کونٹل دیں گے اور تم کو پندرہ کونٹل چاول ہم کو دینا ہے یا مکہ دینا ہے چھ مہنے کے بعد میں پتا چلا کہ ایک ہزار روپے کا ایگریمنٹ ہو کر کے گیا چھ مہنے کے بعد پتا چلا کہ بھائی وہ ایک ہزار نہیں پندرہ سو روپے کونٹل ہے تو پھر تو چونہ لگ جائے گا بیچارہ کسانوں کا اب وہ جائیں گے کہا ایگریمنٹ تو کر لیا ہم اسی کو دے گا منڈیاں تو بند ہو گئی ان کے اوپر کیا ضروری تھی ادھیا دیش لانے کی ادھیا دیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قانون کی کوئی سمدھان گرنتوں ہمارے سمدھان میں نہ ہو اچانک سے اس کو پاس کر کے لوگوں کے بیچ میں لاکر رکھ دینا کسان کے لئے تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں یاد رکھئے ہمارے بھارت کے پی ایم صاحب اور بھارت کے راجنے تھا اور بھارت کے جنگ تھا ہندو مسلمان سب یاد رکھئے جتنے بھی کسان لوگ ہیں کرونا کے اندر سب نے تو موں میں جابی لگا لیا تھا ہم لوگوں نے موں میں اپنا ماسک چڑا چڑا کر ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر لیکن میرے بھائیوں اگر رات و دن کوئی محنت کر رہا تھا اس وقت ہم لوگوں کے گہوں پکے ہوئے تھے اگر کوئی اس کرونا کال کے اندر بھی اگر تھوک میں تب کر بھی اگر کوئی گہوں کاغ گہوں کے فصل کو تیار کر رہا تھا تو کوئی اور نہیں صرف کسان لوگ تھے جنہوں نے کرونا کے اس مہماری کے اندر بھی لوگوں کو اند دیا ہے لوگوں کو کھانے کے لیے چیزیں دی ہے اناج اور دھان کو پیدا کیا ہے آج انہی کے اوپر لاٹی چارج کیا جاتا ہے آج انہی کو مارا جاتا ہے اس دیش کے اندر کیوں تعلیم کی کمی ہے The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation a participation in the development cultural society اگر سوسائیٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہو اگر اپنے سماد کو ڈسٹک کو پنچائد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ جو ہو گئے بڑے ہو گئے لیکن ہمارے جو بچے ہیں ان کو تعلیم دیجئے اسکول کی بھی تعلیم دیجئے پران کی بھی تعلیم دیجئے یعنی ایسا تعلیم دیجئے کہ آپ اس کو مسلمان بھی بنائیں اور آپ اس کو ایک بہتر سے بیٹر ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں بہتر سے بیٹر سائنٹسٹ بنا سکتے ہیں سائنٹس کی پڑھائی مانا نہیں سائنٹس قرآن سے نکلتا ہے وَانْزَلْنَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَقْسٌ شَدِيدٌ کہاں سے نکلتا ہے قرآن وَيَخْلُقُمَ عَلَىٰ تَعْلَمٌ قرآن سے نکلتا ہے اور اگر آپ کا بچہ تعلیم یاپتا ہوگا اگر کوئی آئے گا اگر کوئی ایسا آدمی آئے گا جو ہندو مسلمان کرانا چاہے جیسے مدی پردیش میں ہوا اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو جو ہندو مسلمان کرانا چاہے گا تو وہ اس کو بتائیں گا کہ بابو کیا اعتراض ہے تم کو ابھی مدی پردیش میں ساتھ مسجد کے منارے توڑے گا پوچھا کسی نے کیوں توڑا انہوں نے کہا کہ یہاں سے ازان کی آواز دی جاتی ہے ہم کو دکت ہوتی ہے آنکہ سمبیدھانی کے اعتبار سے جائز ہے لیکن ان کو بتائیں ان کو بہت دھارمک بنایا گیا انہوں نے کہا کہ ہم کو دکت ہوتی تو ہم اگر مارا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو ہم پیار سے کہیں گے کہ بابو توڑو بعد میں پہلے نیچے آو آو تم کو سمجھاتے تمہارا نام کیا ہے وہ اپنا نام بتائے گا پیار سے کہیں گے کہ ازان دینا پاپ نہیں ہے ازان دینا یہ پنے کا کام ہے اور ایشور نے مہا بھوش پران کے اندر کہا لنک چدی شکاہی ناشمش شرودھاری صدو شکا اچلا پی اونچی آواز میں کل کی اوتار پکاریں گے اچلا پی بھوشیتی بھوشی کے اندر اونچی آواز میں کل کی اوتار لوگوں کو پکاریں گے اچلا پی بھوشیتی جنومم وینا کولم چپشوشت شام بکشیا مطامم مصر نیو سنسکارا کوشری بھوشیتی میرے خیال سے میرا یہ دعویٰ ہے اگر بھوشی پران کا یہ اس لوگ ان کے کانوں میں رکھا جائے گا تو مسجد کی منارے کو نہیں توڑے گا وہ کہے گا کہ ہمارا ایشور کہہ رہا ہے ہمارا پرمیشور کہہ رہا ہے اگر آپ کے نماز پر کسی کو اتراز ہوگا آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کا بچہ اس کو کہے گا کہ بھئیہ نماز کے اوپر آپ کا اوجیکشن نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ نماز کے بارے میں بھی گرنتوں کے اندر مریادہ پرشتم شریرام چندر جی نے حنمان جی کو بھی کہا ہے ساسٹانگ کے بارے میں آپ ساسٹانگ کرتے ہیں ہم وہی نماز پڑھتے ہیں پتھما دارکا جی اوبادی یو دین مجیتے کھڑے ہو جاؤ جھگ جاؤ ساسٹانگ کرو کنڈلی مارکن کو ڈلا کار کنڈلی مارکن بیٹھ جاؤ چطور تردیف چندر کا پنچم مندو سنیوکتا ایک اچھے انسان کے طرح پانچوے نمبر پر بیٹھ کر ایشور کا گلگان کرو اگر آپ کا بچہ پڑھا لکا ہوگا کہ کسی کو قیامت کے دن پر اگر اعتراض ہوگا تو آپ کا بچہ اس کو سمجھا سکتا ہے پڑھ کر ساف لفظوں میں اگر کوئی آدمی ایشور گوڑ خدا کے بارے میں لڑائی کرے گا تو آپ کا بچہ پڑھا لکا ہوگا تو آپ کا بچہ آرام کے ساتھ کہہ سکتا ہے ساف لفظوں میں کہہ سکتا ہے نہ تسچے کچھت پترستی لکے اگر کوئی لڑے گا کہ تمہارا اللہ ایک وہ کہے گا کہ ہمارا دو وہ کہے گا کہ ہمارا تین کرشن کہے گا کہ ہمارا تین ہے اور گروہ نانک کے ماننے والے کہیں گے کہ ہمارا تو دس ہے تو اس وقت وہ کہے گا کہ نہیں بھائی ہم سب کہے کہ ایک ہو دے وہاں سر و بھو دے شو بھوڑا ایک ہی دیو ہے ایک ہی دیو سائے کی پرماتمہ ہے اگر کوئی کہے گا مہا پڑھ لے کے بارے میں جھگڑا کرے گا قیامت کے بارے میں جھگڑا کرے گا تو آپ ان کو پڑھ کر سنا سکتے ہو ساف لفظوں میں قیامت کے بارے میں وید میں بھی کہا ہے تو قرآن میں بھی کہا اگر محمد کے بارے میں قرآن میں ہے قرآن کریم کے اندر ہے محمد کے بارے میں تو وید میں بھی کہا گیا ہے ساف لفظوں کے اندر کھلے لفظوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قرآن میں کہا گیا ہے ساف لفظوں کے اندر کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے ویدوں کے اندر بھی کہا گیا یناہ پتا جنیتا یو بدھاتا دھامانی بھئی بونانی وشوا یدیبا نام نام دائک شراب پینے کو قرآن میں منع کیا گیا اور سود کھانے کو قرآن میں منع کیا گیا یا اہل اللہ البیان وحر مر ربان تجارت کرو سود مت کھاؤ قرآن میں کہا گیا وید میں بھی کہا گیا پاپ استھاستے پر شانتی اگر پاپ کرو گی کسی کے ساتھ ظلم ازادتی کرو گے وہ یمراج یمدود آئے گا تمہاری آتما کو لے کر جائے گا اور تمہیں نرک کے اندر ڈال دے گا یہ چیزیں کہاں سے آ سکتی ہے یہ چیزیں تعلیم سے آ سکتی اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا میں آپ کو لکھے دیتا ہوں میرے بھائیو اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہو گیا تو آپ کا بچہ چاہے وہ سیاست میں آئے چاہے وہ سوشل ورک میں آئے چاہے وہ کہیں پر بھی آ جائے تو انشاءاللہ اس کا کام کرنے کا طریقہ الگ ملک اب تک جو تھا تھا لیکن اب اپنی بچوں کے بارے میں اپنی نسل کے لئے کہا ہے ہم لوگوں نے تو بہت کھانے میں اپنی زندگی گزار دی لیکن اب اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا تو کوئی مدرسہ بند کرنے آئے گا وہ کہے گا کہ رائٹ آف مینورٹیز تو اسٹیبلش اینڈ ایڈ منسٹر ایڈوکیشنل انسٹیوشنز آن دیئر چوائیز پڑھ کر سنا دے گا جب پڑھ کر سنائے گا کیس ہوگا تو جائیں گے ہم کہیں گے سپریم کورٹ میں کہ سر اس سمبیدھان کا کیا مطلب رہ جاتا ہے اس آرٹیکل کا کیا مطلب رہ جاتا ہے آپ جب ہی بول پائیں گے جب آپ پڑھے لکھے ہوں گے آپ پڑھے لکھے ہوں گے ہی نہیں تو پتہ چلا کہ بس پولیس والوں کو دیکھ کر در جائیں گے نہیں نہیں پولیس والا آ گیا نہیں پولیس والا ہے وہ آپ کا رکشت ہے آپ کو کوئی دکت تکلیف ہے آپ کوئی اتراز ہے تو بات کیجئے ان سے آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ جائیے مکھیا کے پاس پرابلم سالو کیجئے اگر ان کے ذمہ آپ کے پرابلم سالو کرنا ہے تو وہ کرے نہیں کرتا تو آپ آگے جائیں آگے آواز برم کیجئے گونگے مہرے بند کر رہیے گا تو آپ کا حق نہیں ملے میں نے بہت پہلے بات پہتی کہ یہیں ایٹو ٹول پلازا کے اندر میں وہ یوٹیوب میں بھی اپلوڈڈ ہے ہماری گاری روکر کہتا ہے یہ پیسہ دیجئے مولانا یک سو پانچ روپیہ ہم نے کہا کہ ایم لوکل پرسن اور ہم بلوم تو جو کی ہاتھ اور جو کی ہاتھ اس پلیس اس پلیس اس پلیس اس پلیس اس پلیس اور نائنٹین کلومیٹر پلیس والے بھائی ساتھ ہم نے کہا کہ لوکل بنتا ہے پچپن روپے میں دینے کے لئے تیار ہوں لوکل پچپن روپے لیجئے گاڑی میں نمبر پلیٹنی ہے تو میرا کیا قصور ہے کل گاڑی نکل پہ آئی ہے 35-40,000 روپے لے لیتے ہیں ریجسٹریشن فیس ابھی تک آپ نے کیوں نہیں دیا ہم کو نمبر آپ لڑائی کی تھی ہم کیوں کریں باقی ہمارے پاس جو چالان بک ہے وہ دیجئے دیکھئے اس میں ایڈریس ہے سب کچھ ہے بھلا نئی نمبر پلیٹنی نہیں لگے گا آپ کو 105 روپے ہم نے کہا کہ آپ تو یہ بدتمیزی پہ اتر گیا ہم نے کہا کہ شاید توپی ڈاڑی دیکھ کر کے زید ہو گیا ہو مجات کچھ بدل گیا ہو شاید نہیں یہ توپی ڈاڑی والا اسی لئے کچھ کیا جا اڑ گیا وہ ہم نے کہا کہ آپ اڑ جاؤ ہم بھی اڑ جاتے ہم نے کہا کہ سر 55 روپے سے 55 پیسہ نہیں پولیس والا بھلا حضرت سر اتنہ روپے کی گاڑی ہے پچاس ٹکہ دنے میں کیا جاتا ہے ہم نے کہا یہ بچہ بات پچاس ٹکے کی نہیں ہے بات ہے غلط اصولی دھاندلی دادا دی میں نے کہا اس کی پینڈ ڈھیلی کر دوں گا میں آج لیکن نہیں دوں گا بہتا اب تب کیجئے پھون کس کو کر رہے گا کس مکھیا کو کس ایمیلے کو کس ایم پی کو کیجئے گا ہم نے کہا کہ ہم کسی سے نہیں پھون کریں ہم کیوں کریں گے مکھیا کو ایمیلے کو ہم کو جانکاری ہم کو معلوم ہے دیئر فور آئی سٹینڈ ہیئر کمپلیٹلی میں ہی پہ کھڑا ڈسکس ہوتے ہوتے لمبی لائن لگی ٹرک والوں کی اٹرک والے سارے آگئے کہ ہم کو دیری ہو رہی اب وہ ٹول ٹیکس والا گاڑی آگے کیجئے میں نے کہا چاوی میرے پاس ہے ہینڈ بریک لگاؤں ہوا ہے تم اٹھا کر کے لے کے جاؤ یہی رہی گی جس نمبر اٹھا کر دیکھو ایک روپہیاں نہیں دوں گا پانی سر سے اوپر گیا وہ تو چلا گیا جو بھلا دینا پڑے گا ہم نے کہا کہ ایک پیسہ نہیں دوں گا کھڑے ہو وہ سوچا کہ شادی وزدی مولانا وہ تو آئے سے آئے سے خرسک لیا دوسرے آدمی دو تین لوگ جو تھے اس کے پرمک وغیرہ وہاں پر آئے آنے کے بعد بولا اچھا مولانا آپ دیجئے پچاس ٹیک آپ دیجئے جائے ہم نے کہا اب پچاس نہیں اب چاہے تم ساٹھ روپے لے لو میں دینے کے لئے لیکن اب پتا چل گیا کہ لوکل کی اصولی کیا ہونی چاہیے کیوں دھاندلی کرتے ہیں آپ لوگ کیوں دھاندلی کرتے ہیں اگر وہاں پر ہم خاموش رہے تو سر سر یہ وہ فنا ڈھما کا تو وہ لے ہی لیتا جو جنمن خرچہ ہے جہاں کا لو بھائی ہم دینے کے لئے تیار ہیں اسی لئے آپ کا بچہ اگر تعلیم یافتہ ہوگا تو ہر جگہ اپنا حق بھی لے سکتا ہے علاقے کو تبدیل کر سکتا جیسے ہم نے آسان میں دو ٹوک لفظوں میں بات کی ہم نے کہا کہ بتا دینا وہاں کے منسٹر کو ہمند وشو شرمہ کو جس کے اندر بھونسہ بھر گیا ہے دماغ کے اندر اور انہوں نے کہا کہ ان مدر پراویٹ جو مدر سے باقی ہیں ان مدرسوں کے اندر سائنس داخل کریں گے ہم ان مدرسوں کے اندر ڈاکٹریٹ داخل کریں گے کمپیوٹر داخل کریں گے ہم نے کہا کہ علاق سے داخل کرنے کی کوئی زورت نہیں اور ہم نے کہا کہ آسان بالو اتر پردیش کے لوگو اگر آپ کے مدارس کی طرف حکومت کی غلط نکائے ہیں تو تختی کے اوپر لکھ لینا کہ جب جانے ہیں جب جانے ہیں آپ اپنے تختیوں میں لکھ کر کھڑے ہو جانا اور آپ کہنا کہ ہمیں تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے خرصی پر بیٹھنے والوں ہمیں تمہیں دو نمبر کمائی کی ضرورت نہیں ہے تم اپنا اپنی بھیگ اپنے پاس رکھو ہم اپنے چندوں سے ہم اپنے دو روٹی ہم کھاتے ہیں ایک روٹی بچا کر ہم مدرسوں کے لئے رکھیں گے ہم مدرسہ چلائیں گے ہمیں تمہارے بھیگ کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے پاس رکھو اور ایک بات یاد رکھو ان مدرسوں کے اندر کوئی غلط چیز نہیں پڑھائی جاتی بلکہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے احادیث رسول کی تعلیم ہوتی ہے اگر تم کو یقین نہ ہو تو ان مدرسوں کو اٹھان کر دیکھ لو ان مدرسوں کی تلاشی لے لو اگر تم مدرسے کے کمرے کھول کر دیکھو گے تو ٹوٹی ہیوی چٹائی تمہیں مل جائیں گی اگر ہمارے بچوں کے صندوق بیک کھول کر کے دیکھو گے تو زیادہ سے زیادہ وہاں پر دو تین جوڑی کپڑے مل جائیں گے اگر تم ہمارے ٹیچر کی روم کو کھول کر دیکھو گے تو وہاں پر ان کے پاس قرآن کریم کے نسخیں مل جائیں گے لیکن تم مدرسوں کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ثابت کر سکتے کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ہمارے اس مدرسوں کے اندر ان کا تعلق ان کا ریلیشن اصحاب سفہ سے ملتا ہے اور اصحاب سفہ وہ تھے کھجور ایک دو ٹکڑا کھا کر ایک دو پیس کھا کھا کر احادیث رسول چکھا کرتے تھے قرآن کریم کی وحیاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے محمد الرسول اللہ کے پاس وہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ اکرام کو بتاتے تھے یاد کرتے تھے ہم ان مدرسوں کے اندر صرف قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں پورے اتر پردیش اور پورے پیہار اور پورے بھارت کے ان راجنیتاؤں سے آؤ وعدہ کرتا ہوں میں عبداللہ ان جتنے بھی مانوٹیز کے لوگ ہیں ٹوٹل مدرسوں کے طرف سے عبداللہ صالم وعدہ دیتا ہے آپ کو جب بھی زررت پڑ جائے آپ کو نیپال بارڈر پر زررت پڑ جائے آپ کو چین بارڈر پر زررت پڑ جائے آپ کو شیلنگا کی بارڈر پر زررت پڑ جائے آپ کو افغانستان کی بارڈر پر زررت پڑ جائے آپ کو پاکستان کی بارڈر پر ضررت پڑ جائے آپ کو بھوٹان کی بارڈر پر ضررت پڑ جائے آپ ایک مرتبہ آواز نکالنا جو ہمارے حفاظ کرام علماء کرام بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم دینا بند کر دیں گے سب سے پہلے کپن باندھ کر بارڈر پر نظر آئے گا کوئی انہی مدارس کے پڑھانے والے اصائد ازا کرام نظر آئیں گے نشان اللہ یہ وعدہ رہا ہمارا اور اس سے بڑی دیش بکتی کیا ہو سکتی لیکن بات سمجھ میں ان لوگوں کو نہیں آتی آہستے آہستے ہی پروپیگنڈ کر رہے ہیں ختم کرنے پتا چلا کہ آپ کے مدرسے کی الہاق کے لیے بھی میرے بھائیوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پانچ ہزار چھ ہزار ہمارے اصائد ازا کی تنخواہ ہوتی گورنمنٹ کہتے ہیں کہ نہیں ملحق کر لوگے پندرہ ہزار تنخواہ ہو جائے آسام کے اندر انہی مدرسوں میں تالے لگے ہیں جو گورنمنٹ نے اپنے انڈر لے لیے تھی یعنی ملحق مدر تھی الہاق کے آگا ہے بہت آسان ہے پہلے کھیر کھلاتے ہیں بعد میں کوئی کڑوی چیز کھلا دیں ایسا مجھ کی سبب ذریعہ آپ لوگ ہیں لیکن سچ یہ پوچھیں کہ ان مدرسوں کا محافظ اللہ تبارک و تعالی اس کا محافظ ہوگا اس لئے کہ قرآن کی تعلیمت ہے اور قرآن کا محافظ اللہ ہے سامپ لفظوں اس لئے میں کہتا ہوں اخیر کے اندر ایڈوکیشن ازماز نوجوانوں تعلیم آپ بڑے ہو گئے شادی ہو گئی الگ بات ہے لیکن جو بچے آپ کے گھروں کے اندر ہیں ان کو تعلیم دیں موبائل سے بچوں کو دور رکھے ہماری ماں و بہنوں بہن کل ناس کی عزت جو لنکی گئی وجہ موبائل ہی تھی خلط ریلیشن بٹے لڑکوں سے فون پہلو رات کو دو دو تین تین بجے آئی لاب یو آئی میسیو یہ باتیں چل نہیں تھی ریلیشن قریب ہو گیا جب اس لڑکی کی شادی تے ہو گئی دوسری جگہ تو پہلے والے عاشق نے کہا کہ نہیں نہیں ہونے دوں گا جان سے مات دوں گا یہ کر دوں گا وہی کیا بنیاد اور سبب کیا بنا موبائل بنا میری ماں اور میری بہنوں اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا قرآن میں بھی اور ویدات میں بھی آپ کا ذکر حدیب پشیست موپری سنترام پادکو حرماتے کو شرپکو بڑا مقام آپ کا اسی لئے آپ اپنے مقام کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے اپنے گھر کے اندر صحیح پودیشن لیشیں اپنی بیٹیوں کے اوپر ہماری سماج کی بہن کے اوپر نگا رہے ہیں ان کو بھٹکنے مت دیں انشاءاللہ اگر ایسا ہم لوگ کرتے ہیں تو سماج ایک اچھے طرف جائے گا اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پندرہ پندرہ ہزار والا موبائل تھما دیجئے گا تو بچہ پورن ویڈیو دیکھے گا یوٹیوب دیکھے گا وہ گانا ڈانس دیکھے گا وہ پھر نبی کی محبت کہاں اس کے دل میں ہوگی قرآن کریم سے تلاوت اور اس کی جستجو کہاں بڑھے گی وہ تو دور ہوگا اسی لئے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اس جلسے میں کہ میرے بھائیو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے قرآن کی تعلیم دیجئے اکیڈمک کوالیفیکیشن اپنے بچوں کو پڑھائیے تو انشاءاللہ سبارک و تعالی کچھ دنوں کے بعد دس سال پانچ سال پندرہ سال کے بعد ایک بہت بڑا اچھا سماس کا نرمان ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں قرآن کریم کی تعلیم دے دیں گے تو بچہ ہمارا سائنس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام جو بنے تھے بنیادی تعلیم ان کی مدرسے میں ہوئی تھی اور ہم نے پڑھا تھا ترکی کا ایک لٹریچر ہم نے پڑھا ہے کہ جس بچے کے اندر قرآن کی بھی تعلیم ہو اور بچپن سے ہی سائنس کی جو سائنس سی بی ایس سی آلگ الگ پیٹرن پہ ہیں سماج ایک شوصل تعلیم اگر اس کے اندر آتی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ تو اس بچے کے اندر ہیومینٹی بڑھتی ہے اس انسان کے اندر ہیومینٹی بڑھتی ہے ہم نے اس لٹریچر کو اے پی جی عبدالکلام سے ملا کر دیکھا ہیومینٹی مانوتا محبت درد پڑھتا ہے حالانکہ قرآن کی تعلیم جس کے اندر آ جائے وہ خود بخود ایک نرم دلی آ جاتی ہے اس کے اندر لیکن جب سائنس آ جائے اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ ان کا ایک مشاہدہ ہے اور یہ چیز پائی جاتی ہے دیکھی گئی ہے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام میں ایک حالے کے سفر پہ تھے ایک مرتبہ گھنٹے سے کھڑا تھا تو ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام نے کہا کہ بھئیہ ان کو بلاؤ یہ لڑکا کون ہے راشت پتی تھے بلایا سامنے بٹھایا بٹھانے کے بعد کہا کہ why are you stand stand in front of me آپ میرے سامنے کیوں کھڑے ہو انہوں نے کہا کہ سر it's my great responsibility to protect you آپ کی حفاظت میری responsibility ہے میری ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ چلو وہ اچھی بات ہے but you are a human being you are a mankind اچھی انگریز ان کی سننے میں لگتی تھی you are a not iron you are a human kind you are a mankind please sit here ان کو بٹھایا اپنے قریب جب تک ان کی سپیچ ہوئی جب تک انہوں نے اپنی بات رکھی تب تک ان کو اپنے پاس بٹھائے رکھا راست پتی تھے وہ لیکن زمین پہ بیٹھ تو اپنے بڑے بڑے بیگیانک لوگوں سے بات کر دیتے اگر قرآن کی تعلیم سے سائنس ایکیٹلک والیفیکیشن آ جائے اپنے بچوں کے اندر تو انشاءاللہ اس دیش کے اندر آپ لٹیں گے نہیں جانوروں کے نام پر نہیں مارے جائیں گے اور آپ کو میں بتا دوں کسی بھی پولٹیکل آدمی کسی بھی راج نیتا ایسا کہ نہیں ہمارا وہ خدا بن جائے گا ہماری تقدیر وہ بدل دے گا میرے بھائیو کوئی آپ کا بھلا نہیں کر سکتا ہے بلکہ آپ کا بھلا اللہ کر سکتا دنیاوی اعتبار سے ظاہرا کوئی سبب بن جائے کوئی ٹوپی والا کوئی ڈاڑی والا کوئی کرتا والا کوئی شیروانی والا وہ الگ بات ہے اللہ اس کو سبب بنا کر بھیج دیا لیکن ریل میں حقیقت میں اگر آپ عزت و آفو کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے ملک برما کے اندر پہنٹالیس ہزار مسلمان کاتے گئے بتاؤں کون بچانے آیا برما کے مسلمانوں کو کوئی بچانے کے لئے گیا کوئی بچانے کے لئے نہیں گیا برما کے مسلمانوں کو لیکن ایک شیر آیا تھا بچانے کے لئے اس شیر کا نام طیب رجب اردوغان ہے ترکی کا صدر ہے عرب ممالک کے لوگ نہیں آئے عرب کنٹری سے بھی نہیں آئے عرب کنٹری کے اندر بھی جو بادشار و قدی پر بیٹھے ہیں ان کا مزاج بھی پدل دیا گیا ہے وہاں پر جنگِ بدر جہاں پر قائم ہوئی تھی جنگِ بدر کی جگہ کے اوپر کھیل کا میدان فٹبول کا میدان بنا دیا ہے وہاں کم جہاں پر قرآنِ قریم نازل ہوا تھا ان جگہوں کے اوپر منادر تعمیر کر دیا گئے ہیں اور سینیما ہال ٹھیکر بنا دیا گیا ہے اور بھاتن کر کے آتے ہیں ہندوستان کا ایک قاتل آدمی ایک ظالم آدمی اسی لئے کسی پر بھروسہ مت کرنا کہ یہ عرب والے آئیں گے یہ عرب حجاز کے لوگ آئیں گے آپ اپنے پاس جو دولت ہے ایمان کی آپ کے پاس جو طاقت ہے قرآن کی آپ کے پاس جو شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی فائنل اور آخری ڈیسیزن ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو گے جو چیزیں ہم دنیا حاصل کرنے کے لئے جو ٹائم خرچ کرتے ہیں نوجوان تین بجے رات میں اٹھ اٹھ کر فیس بک چلاتا ہے واتس اپ کے اوپر چیٹنگ کرتا ہے اگر نوجوانوں کو راستے میں دو تین بجے بیٹھ کر جو اگر واتس اپ چلا سکتے ہیں تو مسجد میں بھی جا کر میرے نوجوانوں دو رکعت چار رکعت آٹھ رکعت نماز پڑھ کر اب اللہ سے دعا کر سکتے ہو اگر آپ کی یہ حالت پیدا ہو گئی تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو محمد تنویر کے نام پر کوئی بھی آپ کو ڈاڑی کے نام پر کوئی بھی آپ کو ٹوپی کے نام پر انگلی نہیں اٹھائے گا اگر کوئی آپ پر ذلم کرتا ہے تو اس کی انگلیاں پکڑ لیجئے اس کے ہاتھ میں حکڑی لگا کر آپ کی ہندوستان کی جڑی شریعہ بھی باقی ہے آپ چلے جائیے ان کو لے کر چھیل کے اندر دھسا دیجئے اگر آپ کی جان اگر جان خطرے میں ہے تو آپ اٹھائیں اپنے گھوسے کو اور ان کے ماتھے سے مقابلہ کیجئے ان کے سر پر دے ماریے اپنی عزت اور اپنی جان بچانے کے لیے ڈیفینس کر سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا آوڈر ہے اور پھر آپ کو مال آ جاتا ہے لو جہاد کے نام پر کیا ہے یہ لو جہاد آج تم قانون لاتے ہو اگر کوئی ہندو لڑکا اگر کوئی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ لب جہاد ہے لیکن اگر کوئی ہندو لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کرے تو یہ پریم بیوہ ہے اگر کوئی مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو جیل میں ٹھوز دیجئے اگر کوئی ہندو لڑکا مسلم لڑکی سے کر لے تو اس کو کیا سممان دیں گے یہ بھید بھاؤ ہے ہمارے ہندوستان کے ہائی کورٹ آف کیرلا کا ججمنٹ ہے اگر کوئی مسلمان لڑکا یا لڑکی بالغ ہے وہ شادی کر کے رہنا چاہتے ہیں تو کر کے رہ سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کیرلا کی یہ ججمنٹ ہے لیکن ہمارے قرآن میں آئیے ہمارے قرآن میں تو پہلے سے منع کر دیا لالبو جکر صاحب پہلے سے منع کر دیا کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا کوئی غیر مسلم لڑکی سے کافرہ عورت سے مشرکہ عورت سے نکاح کر لے تو اس کا نکاح قابلی قبول نہیں ہوگا بکوز قرآن سیٹ ان دا ہولی قرآن دا کلیرلی منشنڈ اباوٹ نکاح وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن you are not able to get married with any kind of disbeliever and pagan کسی بھی غیر مسلم لڑکیوں سے اگر کوئی نوجوان شادی کرتا ہے تو اللہ پہلے کہتا ہے کہ یہ لف جہاد ہے بند کرو پہلے سے منا کر لیکن یہ چیز ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ہوگی تو جو لوگ لف جہاد کے نام پر مارتے ہیں میرے نوجوان وہ کھڑا ہونا ہوگا نوجوان طبقہ اگر کھڑا ہو جائے سماج میں سیاست میں ملی تنظیم میں رفاہی کام میں تو سماج کی تقدیر بدل سکتی ہے جتنا ٹائم ہم ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے رسس کی ایک ہی تنظیم ہے دس ہزار دس کرو اور ورکر ہیں ان کے آپ کے کتنے ورکر ہیں سماج میں کام کرنے کے لیے ایک بھی نہیں ہے ہم اگر کوئی کام لے کر اٹھتے ہیں تو مولانا عبداللہ پر اعتراض ہو جاتا کسی نے کہا کہ مولانا عبداللہ صاحب کا تو باہر سے پنڈنگ آتا ہے دیکھے چار چکہ میں گھومتے کسی نے کہا کہ مولانا عبداللہ تو بہت پہلے سے چار چکہ میں گھومتے کون لوگ اعتراض کرنے والے جو اپنے ہیں وہی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مولانا عبداللہ صاحب اللہ نے جتنی طاقت دی گھر میں اگر کسی کا آگ لگ جاتا ہے تو مولانا عبداللہ جاتا ہے نیکی کی مدد سے نیکی کی امید سے جاتا ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے یہ اپنے پوری تنظیم جو تنظیم تحفظ شریعت ہے ویل فیر سوسائیٹی کے تعلق سے کام کرتے وہ نہیں دیکھتا پلنگ ڈاؤن ہمارے ہندو دھر میں یہ چیز نہیں پائی جاتی مسلمانوں میں پائی جاتی اگر آخ کا یہ مدرسہ چلتا ہے تو میں جانتا ہوں مدرسہ چلا رہا ہے حسابی نہیں کرتا یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا نہیں کرنے دیں گے نہیں چلنے دیں گے مجید میں تعلان لگا دیں گے مدرسے کو بند کر دیں گے کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر وہ کرتا تم نہیں کر سکتے جو کرتا ہے اس کو روپو مہت جوانوں آپ کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی سماس کو بدلنے کے لیے بوڑے بزرک سے مشورہ کیجئے اور جوانوں میدان میں آگے رہیے اگر آپ میدان میں آگے رہیں گے تو انشاءاللہ بہن گلناس کو انصاف مل جائے کسی نیتا پر وشواس مت کیجئے نیتا تو جائے گا گھر پر فوٹو کھیچا لے گا سیلپی کھیچا لے گا اس کے بعد کہے گا کہ ہم کو بہت دکھ ہے نہیں چاہیے تمہاری یہ سیلپی نہیں چاہیے تمہاری یہ ہمدردی اپنے گھروں میں پیٹ کر کے رہو تم ہماری گلناس کو انصاف دینے کے لیے کتنے پیسے جمع کیے نیتاؤں نے ایک پیسہ نہیں جمع کون لڑ رہا ہے کیس اپنے سے لڑ رہی ہے بیچارے ہمدردی وہ ہوتی ہے اگر کوئی غریب ہے کسی گھر کے اندر بیٹی جوان ہے پوچھے اس کے راتوں کی نندے حرام ہو گئی ہے جوانوں کھڑے ہو جاؤ اپنے سماعت سے سو سو روپے ہر گھر سیلو اگر ساٹھ ستر ہزار روپے سے تعاون ہو جائے گا تو دل سے ایسی دعا نکلے گی کہ آپ کی جوانی کام آ جائیں جب اللہ پوچھے قیامت میں من شباب ہی فیمہ افنا جوانوں جوانی کہا تھی تمہاری تو تم کہہ سکو گے کہ مسلم پور مزبستی کے اندر اللہ ہم نے پیسے جمع کر کر کے غریب ماں غریب دادا اور غریب لوگوں کی ہم نے مدد کی تھی یا اللہ ہماری جوانی اس میں پوری چلی گئی اور تیرے لئے ہم نے نمازیں پڑھئی لیکن جو بولتا ہے رات کو I love you my darling I miss you رات کو پوری پوری رات باتیں کرتے ہیں تم نے کیا کھایا رات کھانے میں انڈا کھایا لو اس سے کچھ ہوا انڈا کھایا وہ آپ کا کیا ہوا کچھ نہیں پوری باتیں ایسی کرتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں غیر محرم سے باق کھانا گناہ avoid yourself بیس ٹو اپنی بہن کے رکشہ کے اپنی سماد کو سرخی دینے کے لئے اسی لئے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں کو میری بات کچھ بری لگ رہی ہوگی لیکن آپ اس قوم کی تقدیر آپ اس ملت کی تقدیر خدارہ اس ملت کو آگے ترقی کے طرف لے جانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے سیاست میں بھی آئے ہیں منع نہیں آئے ہیں ہمارے بوڑے لوگ جو بوڑے ہو رہے ہیں ان کی سوچ سمجھ بھی کبھی کبھی بوڑھی ہو جاتی ہے لیکن تجربہ بہت ہوتا ہے بوڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے ہماردراز لوگوں کے پاس experience ہوتا ہے ان سے مشورہ کیجئے ہیں ہمارے جو بوڑے حضرات ہیں سماج کے ان کو سرپرست بنا کر آگے بہتا ہے کہ سماج کے اندر جو کنڈیڈیٹ کی بھرمار کر لیتے ہیں آپ لوگ الیکشن کے تعلق سے یہ بھی غلط ہے پیسے کتنے ضائع ہوتے ہیں بیس دس کنڈیڈیٹ ہیں ایک کنڈیڈیٹ نے اگر بیس لاکھ روپے خرچ کیا تو قڑو رو پہنچ کر ایک قڑو روپے میں ایک سماج کے اندر بہتر سے بہتر ہسپیٹل بن سکتا بہتر سے بہتر کالج بن سکتا ایک قڑو روپے میں دیکھ کر وہ گدی میں بیٹھیں گے اور جب جیتیں گے تو ایک کوٹ اٹھاک آپ کو نہیں دیں گے جو آپ کے نام کا ہے سب چھو بردہ بھی اٹھاکے کھا لیں گے اور سب چھو اندر آواز بھی اٹھاکے کھا لیں گے کٹک جائیں گے پتوں نہیں لگنے دیں گے اسی لئے اچھے مائن مشورے سے کام کیجئے اچھے مائن لوگوں کو چینئے انشاءاللہ علاقے کے اندر سماج کے اندر تبدیلی اور ترقی ہوگی میرے بھائیوں دیلی تقریباً اسی طریقے سے ایک گھنٹا دیر گھنٹا ایک بجے کے بعد مجھے اسٹیز پر بولنے میں دکت ہو جاتی ہے میرا مزاق چکے بولنے کا ہے اس سے پہلے لیکن پھر بھی آپ لوگ اس وقت تک یہاں پر بیٹھے رہے آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری باتیں آپ نے سنی بہت ساری باتیں ہم نے ایسی کہی ہے کہ اس پر عامل کی ضرورت ہے لیکن فرسٹ آف آل ہم یہی کہیں آپ سے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے ایڈوکیشن دیجئے انشاءاللہ یہ قوم ترقی کرے گا اس قوم کی کھوئی بھی عزت و وقع دوبارہ لوگ کر کے آئے گی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم فرامت اللہ کے برکاتے ہیں